بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور مزے مزے کے کھانے تیار کر رہے ہوں گے اور گھر والوں کو کھلا رہے ہوں گے آج میں آپ کو بڑے مزے کی ریسپیٹس کھاؤں گی جو کہ بریک فاسٹ ہے وہ آپ میری طرح بنائیے گا جس طرح میں بناؤں گی آپ نے اس میں ایک عدد انڈا لینا ہے اور اس کو بال میں ڈال دینا ہے اور پھر اس میں آپ نے ہاف کپ دودھ استعمال کرنا ہے یہ ہے فلفی فرنٹ ٹوست جو کہ بہت ہی آسان اور بہت مزے کا بنتا ہے اور آپ نے بھی اس کو میرے طریقے سے بنانا ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اگلا نوٹفکیشن ملتا رہے آپ نے اسے ضرور بنانا ہے اور مجھے کمٹ کرنا ہے اب میں نے ایک عدد انڈا ڈال دیا ہے بال میں اور ہاف کپ ملک ڈال دیا ہے ملک آپ فریش بھی لے سکتے ہو اور ڈبے کا بھی اور ایک ٹیبل سپون چینی لی ہے آپ اس کو اچھی سے بیٹر سے پھینٹ لوں گی تاکہ اس میں چینی جو ہے حل ہو جائے اور پھر اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اگلا سٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے یہ تمام چیزیں مکس کر کے اچھے سے بیٹر میں ڈال دیا اب میں نے ڈبل روٹری لی ہے اور اس کے پیس کو میں نے سائیڈوں سے کٹ لیا ہے اور اس کو میں اس میں ڈپ کار دوں گی بیٹر میں اور اس کو اچھے سے سوک کروں گی تاکہ یہ بہت اچھے سے فلفی ہونے کے لیے تیار ہوگا جب ہم اس کو اچھے سے سوک کریں گے تب ہی یہ فلفی ہوگا یہ دیکھیں جو میں نے اس میں انڈا اور دودھ ڈالا تھا اس میں اس پیس کو میں نے ڈال کے بھگو دیا ہے اب دوسرا پیس لوں گی اس کو بھی میں اسی طریقے سے جس طرح کہ میں نے پہلا سلائس تیار کیا ہے اسی طرح میں دوسرا سلائس پیس میں تیار کروں گی اور اس کو اچھے سے اس میں سوک کروں گی اب یہ تھوڑی دیر کے لیے ان کو میں بال میں ڈال کے رکھ دوں گی تاکہ جتنا بھی انڈا اور دودھ ہے اس میں جذب ہو جائے اور جب ہم بنائیں تو یہ بہت مزے کا اور بہت شاندار ذائقے دار ناشتہ ہمارا تیار ہوگا اکثر بچے گھروں میں پراتھا نہیں کھاتے تو ان کے لیے آپ یہ طریقہ استعمال کریں وہ خوش ہو کے کھائیں گے اور ویسے بھی سید کے لیے یہ چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور کچھ بچے انڈا بھی نہیں کھاتے اور اس لیے آپ اس کو میری طرح سے بنا کے دیں وہ بہت ہی خوش ہو کے یہ کھائیں گے اور یہ فرنٹ ٹوست ہے یہ تو ہر کوئی بندہ بہت خوشی سے کھاتا ہے اگر آپ نے بچوں کو یا بڑوں کو بنا کے دیں گے صبح اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ آہستہ آہستہ اس میں انڈا اور دودھ اس میں میں اس دونوں پیسوں کو اچھے سے بگو لوں گی تاکہ اس کا جتنا آرومہ ہے جتنا اس کا بیٹر ہے اس میں شامل ہو جائے آپ یہ دیکھیں کافی دیر ہو گئی ہے دس پندرہ منٹ کے بعد میں نے دوبارہ اس کو دیکھا ہے اور اس نے یہ بیٹر جو ہے اس میں خاصا جذب ہو گیا ہے اب میں اس کو پھر چیک کروں گی تقریبا تقریبا یہ یہ حل ہو چکا ہے اور تیار ہو چکا ہے اب میں دو چمچ آئل لوں گی فرنٹ پر میں ڈال کے اس کو فلیم آن کر دوں گی تاکہ یہ آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے اور پھر جو میں نے تیار کیا ہے فرنٹ ٹوست اس میں ڈال دوں گی اور آپ یہ دیکھئے مارا آئل گرم ہو چکا ہے اور فرائپن میں یہ میں پیز ڈار رہی ہوں اب اس کو میں دونوں طرف سے آہستہ آہستہ روست کروں گی اور یہ فلفی ہو جائے گا پکنے کے بعد اور یہ بہت ہی مزے دار اور شاندار تیار ہوگا جو بچے نیا سیکھ رہے ہیں وہ ضرور اس کو بنائیں یہ بہت آسان اور بہت کم لاغت میں اور بہت ہی جھٹ پٹ تیار ہوا ہے آپ یہ دیکھیں ایک سائیڈ ماری تیار ہو چکی ہے اور یہ گولڈن ہو چکی ہے اب میں اس کو پلٹ کر اس کا دوسرا حصہ بھی تیار کر رہی ہوں تاکہ جب ہم کھائیں تو یہ بہت ہی شاندار مزے دار تیار ہو دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی آپ نے مجھے کمٹ ضرور کرنا ہے اللہ داللہ ہم سب کے لئے سانیا کرے اور میں دعا گو ہوں آپ بھی میرے دعا کریں اور رمضان المبارک میں آپ عبادات کریں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں ذکر کریں اور دعائیں کریں اللہ قبول فرماتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارا یہ سلائس کتنا زبردس تیار ہو گیا ہے یہ فرنٹ ٹوست ہے اور اب یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ دل کرتا ہے کہ بچوں کو فوراں بلائیں اور ان کو دیں اور وہ کھائیں یہ صبح کے ناشتے کے لئے میں نے تیار کرنا ہے اور وہ میں نے تیار کر دیا اور اس میں خاصی بچوں کی صحت بھی اچھی رہتی ہے انرجی بھی آتی ہے اور یہ میں نے اس کو تیار کر دیا اور اس کو میں پرزنٹیشن کے لئے لکھ دیا ہے اب آپ اس کو کٹ لیجئے اور یہ دیکھیں